پاکستان میں ایک اور فوجی آپریشن کی باتیں عام ہیں لیکن اس کے بارے میں کافی خدشات اور سوالات جنم لے رہے ہیں کہ آخر یہ آپریشن جسے حکومت نے آپریشن عظم استحکام کا نام دیا ہے مقصد کیا ہے اور کیوں کرنا چاہ رہی ہے اور اچانک اس کی ضرورت کیوں پیش آئی پچھلے دنوں بائیس جون دوہزار چوبیس کو وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی ایکشن پلان کی جو اپکس کمیٹی ہے جس میں آرمی چیف جنرل آسم منیر بھی موجود تھے اس نے جو صورتحال ہے ملک میں سیکیورٹی کی اس کا جائزہ لیا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ نیا آپریشن لانچ کرنا ضروری ہے اور اس کا اعلان کیا گیا لیکن اس کے بعد سے جو حضب اختلاف کی پارٹیاں تھیں جیسے کہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمن کی جمعیت علماء اسلام انہوں نے بھی خدشات اور سوالات اٹھائے کہ یہ آپریشن بغیر کسی مشاورت کے کیسے لانچ کیا جا رہا ہے تھوڑا سا ہم سیکیورٹی لینڈسکیپ پر اگر نظر ڈالیں پاکستان کے پچھلے دو تین سال کے تو افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت میں آنے کے بعد سے اس میں قدر اضافہ دیکھا جا رہا ہے دو ہزار تئیس میں جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اپنی جان کھو بیٹھے شدد پسندوں کے ہاتھوں ان کی تعداد تقریباً پانچ سو سے زائد تھی اور اس سال بھی یعنی دو ہزار چوبیس میں جو پہلے چھے ماہ میں تقریباً دھائی سو سے زائد سیکیورٹی اہلکار جو ہیں اپنی جانیں کھو چکے ہیں تو یہ تعداد جو ہے افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے بعد سے بتدریج بڑھ رہی ہے اس کے بعد پھر پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو چین کے ایک عالی حکومتی اہددار بھی اسلام آباد آئے اور سی پیک پر ایک کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے قدر کھل کر بات کی پاکستان کا جو سیاسی اور سیکیورٹی منظر نامہ ہے اس پر جو کہ کچھ لوگوں کے قریب کافی غیر معمولی بھی تھا ان چینی اہلکار کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اگر سرمایہ کاری اور انویسمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں تو سیاسی اور سیکیورٹی اس تحکام کی طرف توجہ دینا ہوگی جس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے اس طرف تیزی دیکھی جا رہی ہے حالانکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پریس کانفرنس میں اس تاثر کو رد کیا کہ یہ آپریشن جو ہے چین کے کہنے پر کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنی ہماری ضرورت ہے ہم خود کرنا چاہ رہے ہیں مقصد کیا ہے ابھی تک جو اس آپریشن کے بارے میں حکومت ہمیں بتا چکی ہے اس میں انہوں نے کہنا ہے کہ جو ماضی کے آپریشن سے بچ گئے تھے تہشتگرد جو باقیات ہیں ان کی ان کا خاتمہ ضروری ہے اور پھر جو دہشتگرد اور جرائم پیشہ گروہ ہیں ان کے درمیان جو گٹھ جوڑ ہے اس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے تو جرائم پیشہ افراد جو سیکیورٹی فورسز کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں وہ زیادہ تر سندھ کے علاقے کراچی میں بھی آپ کو جو بڑا شہر ہے وہاں پر لائن آرڈر کی سیچویشن کافی مقدوش پچھلے دنوں سے نظر آ رہی ہے اور دوسرا کچھے کے علاقے میں اس پر صدر نے بھی آصف علی زرداری نے بھی پچھلے دنوں ایک اجلاس کیا اور فیصلہ کیا کہ کوئی کاروائی وہاں پر بھی کی جائے گی تو لگتا یہ ہے کہ ہولیسٹک ویو کے تحت پورے پاکستان میں دہشتگرد کم جرائم پیشہ افراد ہیں ان سب کے خلاف یہ کاروائی کی جائے گی اس کے علاوہ جو حکومت نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بڑا ضرب عزب یا رد الفساد قسم کا آپریشن نہیں ہے جس میں سوات اور وزیرستان اور اس طرح کے جو سرحدی علاقے تھے وہاں سے بڑی تعداد میں افراد جو دے مقامی افراد ان کو نقل مکانی کرنی پڑی تھی تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں پیدا ہوگی ان کا کہنا تھا کہ یہ انٹیلیجنس بیسٹ یعنی خفیہ معلومات کی بنیاد پر کاروائیاں ہیں جو ہوں گی لیکن یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر حکومت نے اپکس کمیٹی کا فیصلہ بغیر ایوان میں جائے یا اپنی کابینہ کو اعتماد میں لیے کیسے اس کا اعلان کر دیا اگر بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ پہلے کابینہ کو اعتماد میں لیا جاتا پھر ایوان کو اس پر اعتماد میں لیا جاتا تو شاید اس کے بارے میں جو خدشات اور سوالات اٹھ رہے ہیں اس کی مقدار یا تعداد کم ہو جاتی لیکن اب حکومت نے کہا ہے کہ وہ کابینہ کو بھی اعتماد میں لیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اور ایوان میں بھی اس پر بریفنگ کا ارادہ ہے اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لینے کی بات کی گئی ہے تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام نے خدشات ظاہر کیے تھے تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا بھی جو ردعمل سامنے آیا ہے وہ دبے دبے الفاظ میں یعنی وہ اس پر رضا مند ہیں حکومت نے اس مرتبہ عدلیہ سے بھی ایک مطالبہ کیا ہے کہ اس فوجی کاروائی کے دوران ان کے تعاون کی بھی ان کو ضرورت ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی کاروائی کریں تو عدالت ان کو فوراں ریلیف نہ دے سیکیورٹی اداروں کو پاکستان میں یہ شکایت رہی ہے کہ وہ جن مشتبہ افراد کو پکڑتے ہیں یا حراست میں لیتے ہیں تو فوراں عدالتیں ایکشن میں آ جاتی ہیں ان کی رہائی یا ان کی بازیابی کا حکم دیتی ہیں حکومت پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سفارتی اس میں ذرائع ہیں وہ بھی استعمال کیے جائیں گے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ میں پاکستان بار بار یہ مطالبہ سامنے لے کر آ رہا ہے کہ افغانستان میں اقوام متحدہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے ان پر زور دے کہ وہ ٹی ٹی پی کی جو وہاں سے مبینہ کاروائیاں ہیں یا جو ان کی موجودگی ہے اس کا خاتمہ کرے اس آپریشن کے بارے میں اب تک کی جو ایک اور دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان فوج کا جو بھی سربراہ آیا ہے اس نے اپنا ایک فوجی آپریشن سٹیمڈ جسے کہتے ہیں لانچ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ہم نے جنرل کیانی کے وقت سے دیکھی ہے کہ وہ آئے تو انہوں نے ایک آپریشن چلایا پھر اس کے بعد جنرل راہیل شریف نے پھر اس کے بعد جنرل باجوا صاحب نے تو اب لگتا ہے کہ جنرل آسیم منیر صاحب بھی عظم استحکام کے ساتھ یعنی جو آپریشنز ماضی میں ہوئے اس کو فردر لے کر آگے جانا اور جو تھوڑا بہت حکومت کے مطابق ریزسٹنس یا شدد پسندوں کی طرف سے مضاحمت آ رہی ہے اس کو مکمل طریقے سے ختم کرنے کی ایک کوشش کے طور پر اپنا ایک آپریشن سامنے لے کر آئے ہیں یہ اب تک کی اس کی تفصیلات ہیں لگتا یہ ہے کہ ایک تسلسل سے آپریشنز تو چل رہے ہیں پاکستان میں شدد پسندوں کے خلاف اور بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں یہ زیادہ کاروائیاں دیکھی جا رہی ہیں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسی شدد پسند تنظیموں کی طرف سے اور حکومت کو خدشہ ہے کہ کہیں یہ دیگر صوبوں میں نہ پھیل جائیں تو اس سے بچنے کی خاطر ایک قسم کا اس آپریشن کے اعلان سے حکومت نے اپنی انٹینشن ظاہر کی ہے واضح کی ہے کہ وہ اس کاروائی میں مزید شاید سختی لے کر آ رہی ہے اور ان شدد پسندوں کو اب زیادہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ اس طرح کی کاروائیاں جاری رکھ سکیں